فشلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ لغب گوئی یعنی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دنیا آخرت میں یہ وضاتے خود انسان کو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بچنا ضروری ہے تو بعض ساتھی بعد میں پوچھتے رہے کہ بعض وقت ہم گھر میں اپنے بیو بچوں سے یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور اگر بلکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کے حق کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تو خوب سمجھ لیجئے کہ لغب گوئی وہ ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ نہ کسی کے حق کی ادائیگی بیو بچوں کا بھی حق حق ہے اللہ تعالی نے رکھا ہے انہا لنفس کا علیہ کا حق کا ونہا لزوج کا علیہ کا حق کا تو اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے اب آدمی اگر یہ سمجھے کہ بھی مجھے خاموش رہوں اور ساری زندگی گھر میں جاتا ہے اور بیو بی سے بات ہی نہیں کرتا تو یہ تو اس کی حق تلفی ہے یہ جائز ہی نہیں اسی طریقے سے کوئی مہمان آتا ہے تو اب مہمان کے سامنے آپ بلکل چپوکا روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤں تو اس مہمان کی حق تلفی ہے تو کسی درجہ میں اس کے ساتھ بات چیت کرنا اس کا دل خوش کرنا کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے تو ایک مہمان کا حق ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے اور اس اکرام کا تقادہ یہ ہے کہ کچھ بات اس سے کرے لیکن یہ سب چیزیں حدود کی پابند ہیں ایک حد تک ہے وہ کریں تو اسی میں مجھے یاد آیا کہ میں شروع سے کچھ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا خاص طور سے جب میں کتب خانے میں بیٹھ کے کام کرتا تھا کہ کام کر رہا ہوں کچھ ذہن حاضر کیا کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا کچھ سمجھ میں آیا لکھنے کے لیے ابھی مضمون زمجھ میں آیا ہی تھا کلم ہاتھ میں لیا تھا کہ کوئی ساپا ہوں گیا السلام علیکم اور انہوں نے مسافہ کرنے شروع کیا اور باتیں شروع کر دیں طبیعت بڑی الہشتی تھی کہ اب سب کچھ تیار جو ذہن میں کیا تھا وہ تھوڑ دیر میں رخصت ہو جائے گا تو یہ ملجن رہتی تھی ہمارے حلط والا اللہ تعالیٰ کے دریاز بلند فرمایا تعریفی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو سے میں نے اپنی یہ بات ذکر کی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ جو تم لکھنے کا کام کر رہے ہو یہ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو تو اس وقت خوشنودی اس میں ہے کہ جو میامان آیا ہے اس کا اکرام کیا جائے اس سے بات کی جائے اور وقت کے تقاضے کا اعتبار کرنا چاہیے اس وقت میں مجھ سے کیا مطالبہ ہے اس وقت میں میرے ذمہ کیا حق ہے بے شک تم نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ آج مجھے اتنا کام کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا لیکن اب اس وقت ایک میمان آیا ہے تو اس میمان کا حق ہے کہ تم تھوڑی توجہ اس کی طرف دو اس سے سلام کا جواب دو اس کے خیریہ دریافت کرو اگر وہ کوئی بات لے کر آیا ہے تو اس کی بات مختصرا کم از کم سن لو سن کے اگر فرض کرو اس وقت کر سکتے ہو پوری بات تو اس وقت کر لو ورنہ کوئی وقت بتا دو اس کا حق ہے یہ ہے تو اب چونکہ حق دی ادائیگی کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کر رہا ہے ہاں اگر وہ پہلا کام کر رہے تھے اپنے نفس کے حض کے لئے لذت کے لئے اور اس وقت سے برا لگ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کے حض کو چھوڑوں تو یہ تو پھر نفس کی نفسانیت ہو گئی ہے تو پھر شریعت نہ ہوئی تو ایسی بات فرمائی کہ اس کے نتیجے میں سہار ہے یہ اشکال دور ہو گیا تو بہرحال مہمان کا حق ہوتا ہے کہ کچھ دیر اس سے بات کی جائے لیکن یہ خوب سمجھ لو مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اس کے سلام دعا کی جائے اس کی اخریت دریافت کی جائے اگر وہ کوئی بات لے کر آئے تو مقتصر بات اس کے ساتھ کر لی جائے یہ سارا مہمان کا حق ہے لیکن مہمان کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا وقت ضائع کرے یعنی تھوڑے دیر تک اس کی کا اکرام تھوڑے دیر تک اس کی ساتھ بات چیت یہ اس کا حق ہے یہ فضول گوئی میں داخل نہیں لیکن وہ گھنٹے گزار دے اور تمہارا وقت ضائع کر دے یہ مہمان کا حق نہیں ہے ایک حد تک اس کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اپنے جو معمولات ہیں ان کے طرف متوجہ ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں تو یہ حد قائم کرنے کی ضرورت ہے ایسی حد کے جس کے نتیجے میں وقت ضائع نہ ہو فضول باتیں نہ ہو جو ایسا ہوئے جس سے واقعیتاً معقول معقولیت کی کی حد تک دوسرے کا دل خوش ہو جائے اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس کے علاوہ جو ہے باتیں جب ضرورت سے زیادہ ہوں گی تو پھر وہ فضول گوئی میں داخل ہوں گی اس کے اندر پھر پتہ نہیں کہاں لے جا کے شیطان ڈال دے موسیقی